یہ بنیادی بات ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیعت کے تابع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم حکمتیں ہوتی ہیں دوسری بات حضرات یہ بات بھی یاد رکھئے حالات ہمارے آمال کے تابع ہوتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کا قانون ہے کہ اکثر اوقات میں حالات ہمارے آمال کے تابع ہوتے ہیں استماعی سطح پر ہمارے عمل درست ہوں گے حالات موافق ہوں گے استماعی سطح پر ہماری عملی صورتحال بگڑی بھی ہوگی حالات بھی ہمارے حق میں بگڑیں گے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جیسے تم رہو گے حالات ویسے میں تمہارے لیے بناوں گا غزب احد میں شکست ہو گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے پیارے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا زخمی ہو گیا بیرحال بڑا نقصان مسلمانوں کو لاحق ہوا سوال کرنے لگے مسلمان ایسا کیوں ہوا اولمہ اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قل تم انا ہادا تم سوال کرنے لگے تم پوچھنے لگے ایسا کیوں ہوا کہ پیارے نبی زخمی ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے جیتی ہوئی جنگ آج سے نکل گئی قل تم انا ہادا تم سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہوا قل ہوا من عندی انفسکم اے پیغمبر آپ جواب دیجئے کہیے اس کے ذمہ دار تم خود ہو یہ جو فتح شکست میں بدلی تھی تمہارے جو ستر ساتھی شہید ہو گئے یہ جو حالات تمہارے حق میں پڑھٹے تھے اس کے ذمہ دار تم خود ہی ہو قل ہوا من عندی انفسکم کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے حکم رسول کی نافرمانی کی اور جس جگہ انہیں ٹہرنے کے لئے کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے ٹلنا نہیں ہے تم میں سے کچھ لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی تو یہی نافرمانی اس شکست کا سبب بنی قل ہوا من عندی انفسکم پتا چلا حالات ہمارے آمال کے تابع ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں حالات سور جائیں حالات صدر جائیں ہمیں صدر نہ پڑے گا ہمیں سور نہ پڑے گا ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اور حضرات اللہ کا ایک قانون یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون یہ بھی ہے یاد رکھیے کہ جب وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو متنبع کرنے کے لئے اس من کے بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے تو سزا دینے کا ایک طریقہ اور انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے وہ بندوں کو متنبع کرنے کے لئے ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں انہیں استطاعتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں تاکہ انسان بیدار ہو جائے اور خود کا محاسبہ کرنے پر مجبور ہوں درمزی کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے اگر تم امر بالمعروف کرنا چھوڑ دوگے نہیں ان المنکر کرنا چھوڑ دوگے بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دوگے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دوگے منکرات سے مسالحت مفاہمت کر لوگے معصیتوں سے کمپرمائز کر لوگے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تم میں کے بترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا اور پھر تمہارے نیک لوگ لمبی لمبی دعائیں کریں گے ان کی دعائیں قبول نہ ہوگی ان کی دعائیں رنگ نہیں لائیں گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا حسن بثری رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئے آ کر حجاج بن یوسف کے ظلم کا شکوا کرنے لگے حجاج بن یوسف بڑا ظالم گورنر تھا اس کے ظلم کا شکوا کرنے لگے اس کے ظلم کی شکایتیں کرنے لگے تونوں نے لوگوں کو یہ نصیحت کر کے بھیجا کہ ہجاج بن یوسف تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے حجاج بن یوسف ہم پر مسلط ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے لہذا گناہوں سے توبہ کرو تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی تضا اس شکل میں دیتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کو ہم پہ مسملت کرتا ہے بنو اسرائیل کی تاریخ پڑو بنو اسرائیل جب بگڑ گئے ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کے لئے ان بگڑے ہوئے بنو اسرائیل کی گناہوں کی سزا کے لئے اللہ نے کیا کیا ایک غیر مسلم بادشاہ ایک کافر بادشاہ جس کا نام بخت نصر ہے بخت نصر کو اللہ نے بنو اسرائیل پہ مسلت کیا بخت نصر نے بنو اسرائیل پہ حملہ کر کے ان کی ہین سے ہین بجاتی تھی سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخی حادثے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح قومیں بنو اسرائیل پر ان کی معصیتوں کی وجہ سے ظالم حکمران مسلت کیے گئے حالانکہ اللہ نے جس کو مسلت کیا وہ کافر اور غیر مسلم تھا اور جن پہ مسلت کیا وہ مسلمان تھے بگڑے ہوئے مسلمان تھے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی صدار اور اسلح کے لئے قوم بنو اسرائیل پر اللہ تعالی نے بخت نصر کو مسلت کیا یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظالموں کو صدارنے کے لئے وہ ظالموں کو مسلت کرتا ہے وہ ظالموں کو ظالموں سے بھیڑاتا ہے لہٰذا ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو موسیقی